ظاہر طور پر یہ چیمتہ جانک چیز اس طرح ہی بتا دی گئی تھی لیکن کیونکہ آفیشیلی یہ بتایا نہیں جا رہا تھا اس لئے اس بات کو ہم لوگ ساجان نہیں کر رہے تھے سرکار کے طرف سے ابھی بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ کو اس لحاظ سے نہیں آ رہا ہے کیونکہ جیسا یہ ستھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لگتار ایک طرح سے بہت ہی دکھتا اور ڈیبلپنگ سیچویشن ہے تو ابھی کی جو پراتمکتہ ہے وہ پراتمکتہ اس بات کو لے کر زیادہ ہے کہ سیڈی ایس بیپن راوت کے صحت کو لے کر جو کچھ کیا جانا چاہیے وہ سائی چیزیں کی جائیں اور سمبھو ہے کہ اس کے چلتے سرکار کے طرف سے آج کیونکہ ابھی ہاؤس چل رہا تھا یہاں پر اکشا پنتی راجنا سنگھ اسٹیٹمنٹ دے سکتے تھے لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینا اوچیت آج نہیں سمجھا تو سمبھو تھا اس کے پیچھے وجہ یہی رہی ہوگی وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ پہلے ان کی صحت پر جتنا فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لیا جائے اس کے بعد کوئی بھی اوفیسیل اسٹیٹمنٹ دینا ہو وہ اسٹیٹمنٹ دیا جائے اور یہاں سے اوفیسیل اسٹیٹمنٹ ہم سب جانتے ہیں کہ تب ہی آئے گا جب وہاں سے ہاؤسپیٹر کے طرف سے کوئی کنفرمیشن کیا جائے کوئی ڈیٹیل جانکاری دی جائے تو اور بہت کو زیادہ کہنے کے لئے آپ اس میں باقی بھی نہیں ہے دیویندر چودہ ویکتیوں میں سے تیرہ کی مرتیو کی بات اگر ہم کہہ رہے ہیں تو کسی کا نام لینا بھی اچھت نہیں ہے لیکن آپ سب سمجھ سکتے ہیں کتنا دردناک اور دکھت حادثہ ہے جیسا کہ دیویندر نے کہا اب ہاؤسپیٹر کے طرف سے جیسے کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ سرکار کو دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد ہی کوئی عادی کارک بیان کی ہم امید کریں اور تب ہم کو پتا چلے گا کہ دراصل وہاں پر ایسا ہوا کیا اور اسپتال میں جب پہنچے جنرل راوت اور ان کے ساتھ دو لوگ اور بتایا جا رہا ہے تو وہ کن حالات میں وہاں پر لائے گئے تھے اس وقت بھی ان کے حالات کتنی نازک تھی اور ابھی تک بس یہی ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ چود ہی زیادہ خوفناک یہ حادثہ رہا ایک ایسا مومنٹ تھا جہاں پر وہ ایک لیکچر دینے کے لیے ایک فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کے ساتھ ان کی پتنی بھی تھی مدھوری کار آبت جی اور اب خبر یہی ہے کہ تیرہ لوگوں کی اس میں مرتیو ہو چکی ہے اور اسپتال سے لگا تار جو خبریں آ رہی ہیں وہ بری خبریں ہی آ رہی ہیں اور ابھی بھی بس یہی بار بار کہا جا رہا ہے کہ حالت ٹھیک نہیں ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتایا جا رہا اور دوسری طرف آپ دلی میں دیکھ رہے ہیں جنرل راوت کے گھر پر رکشہ منتری کا آپ سے تھوڑی دیر پہلے پہلے پہنچنا وہاں وہ ملے انہوں نے ان کی بیٹیوں سے بات کی اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہاں پر آمی چیف جنرل ایم نرونے وہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں تو پریوار کو بتایا جا رہا ہے حالات کے بارے میں اور ایسا لگتا ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد کوئی نہ کوئی آدھیکارک جانکاری دیکھیں جب تک کوئی خبر نہیں آ جاتی تب تک ہم ہمیشہ hopeful رہت ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی وکلپ نہیں ہے لیکن جیسے بھی خبریں آ رہی ہیں اس سے نراشہ ہی مل رہی ہے اور جو تصویریں بتا رہی ہیں اور آگون جو آپ جانکاری دے رہے تھے کہ ہسپتالوں میں جو شو بھی لے جائے گئے وہ شناخت کر پانے تک کی اس ٹھٹی میں نہیں تھے ایسے میں ڈاکٹرز کے لیے بھی اب بہت سویدہ چالنجنگ ہوگا ایڈنٹیفیکیشن کیسے ہوگا کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں ہسپتال میں ہمیں ملی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سارے جو جتنے بھی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کا ڈی ایسٹنگ وہاں پر کیا جائے گا جس سے پتہ لگا جائے سکے گی ویقتی کا شو ہے کیونکہ اتنی زیادہ گمبی روستہ میں جھلسے ہوئے شو اسپتال لائے گئے ہیں کہ ان کی شناخت بھی کر پانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے اسی لیے یہ ڈیسیزن لیا گیا ہے تمیل نارو گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان سب شووں کا ڈی ای نی ٹیسٹنگ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگا جا سکے کہ یہ کس ویقتی کا شو ہے تو ڈی ای نی ٹیسٹنگ کے ذریعے مرتقوں کی پہچان ہوگی اور آپ اسی سے اندازہ لگائیں ان تصویروں سے پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حادثہ کتنا خوفناک تھا کتنی بھیشن یہ درگھٹنا تھی اور اس کے بعد جو راغوان جانکاری دے رہے ہیں کہ شووں کی فتھتی اس قدر تھی کہ دیکھ کر انہیں پہچان پانا ان کی شناخت کرنا ناممکن تھا اس لیے ڈی ای نی ٹیسٹنگ کی مدد لی جائے گی اور اسے آئیڈنٹیفائی کیا جائے گا ادھر پاون نارا بھی ہمارے فرد لگاتار جڑے ہوئے پاون کیا اس وقت ایم ایم نرونے فی ٹی ایس ویپن راوت کے گھر پر ہی موجود ہیں جی میں آپ کو بتا دوں جنرل ایم ایم نرونے فی الحال ویپن راوت کے گھر پر ہی موجود ہیں جس طرح کی خبر آپ بتا رہے ہیں جنرل ویپن راوت کی پتنی کو لے کر جس طرح کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے کیونکہ کل چودہ میں سے تیرے لوگوں کی موت کی پوشٹی ہو چکی ہے اور جس طریقے سے آمڈ فورس وائفز اسوسییشن کی جو آفیس بیررز ہیں وہ یہاں پریوار سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں کیونکہ وہ پہلے چیف آف آرمی کے تہت وہ اس پوزیشن پہ تھی جنرل ویپن راوت کی وائف تو ان کے بہت سے ایسے آمڈ وائفز اسوسییشن سے بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں خود آرمی چیف یہاں پہنچے ہوئے ہیں تو جس کا ڈر ہمیں ہے شاید وہی ڈر باقی سب لوگوں کو بھی ہے جو ان کے پریوار سے ملنے والے شبچن تک یہاں پہنچ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کا یہاں آنا ایک اچھا سنکیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو تو شاید کچھ اسکتی الگ ہوتی منیش اس پر آپ تھوڑی سے اور جانکاری دیں جو بات پاون کہہ رہے ہیں دیکھئے اشارہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے جس طرف پاون اشارہ کر رہے ہیں منیش کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ دیکھیں بار بار میم کر کے ان کو سمبودھت کر رہے تھے ایک پرسنل ٹچ آپ کا نظر آ رہا تھا اشیس نو مور ہم یہ کہہ سکتے ہیں منیش کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں رہی منعکشی اس سے پہلے کی آپ نے یہ بات پوچھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ مادولے کا راوت جو ان کی پتنی ہے پہلی بار ملاقات میری تب ہوئی جب وہ صدن کمانڈ میں تھے پھر اس کے بعد وائس چیف بنے وائس چیف بنے اور وہ بہت ایکٹیو لی جو جوان سے لے کر آفیسرز تک ان سب کی بات سنتی تھی آمی چیف جب رہے مجھے دھیانے کی مطلب ان سے کافی ملاقات ہے اور بہت ہی وارم ملاقات ہے مطلب بہت ہی ہمبل طریقے سے بات چیت کرنا اور بہت ڈاؤن ٹو ارث اور آپ جو ہمیں لگاتار جانکاری مل رہی تھی اس بات کی بھی تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ سیم کے ساتھ اسے رپورٹ کریں ضروری نہیں کہ سب سے پہلے ہی بتانا ضروری ہے کہ ان ان کی اس میں ڈیتھ ہو گئی ہے تو اسی لئے بہت کنٹرول کر کے چرائے تھے جو افیشل فگر تیرہ کا آیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیتھی ابھی بھی اچھی نہیں ہے میں اسے آپچارک طور پر جب تک نہیں آئے گا تب تک نہیں بولوں گا لیکن سیتھی ابھی بھی اچھی نہیں ہے ایک اور بات جو ابھی کا بڑا ایک انپٹ ہے بڑا ریٹیل ہے جو ابھی ابھی جسٹ ایر فورس کے افیشل کے دورہ ہمیں بتایا گیا یہ جو ہیپٹر تھا می 17 V5 اس کا پورا ایکسٹرنل کیا گیا یعنی جو پائلٹ اور کو پائلٹ اس میں تھے جب وہ فلائی کر رہے تھے تو اس دوران انہوں نے سب سے پہلے خود جا کر ایکسٹرنل چیک کیا اس کے بعد جو مینٹیننس ٹیم تھی انہوں نے بھی اس کو چیک کیا تھا یعنی فلائی کرنے سے پہلے اس کا مینٹیننس بھی ہوا ساتھ میں اس کا ایکسٹرنل چیک اپ بھی ہوا یعنی وہ آپ آم بھاشا میں سمجھ لیں کہ یہ دیکھنا کہ کہیں نٹ بولٹ کوئی سکرو کوئی ڈھیلا تو نہیں ہے جو اس کے ونگس ہیں یا پھر جو پیچھے کا ٹیل ہے وہ بلکل ٹھیٹھا گوستہ میں ہے یعنی وہ پورا چیک کیا گیا تھا اس کا مینٹیننس کیا گیا تھا فلائی سے پہلے بھی اور اس لئے وہ پوری طریقے سے ایکیپ تھا اور فلائی کرنے میں کوئی بھی اس سے پرابلم نہیں تھی یہاں تھا کہ ہمیں اس بات کی بھی جانکاری ملی کہ جب وہ فلائی کر رہا تھا دراصل جب پلین ایریا ہوتا ہے تو اس پلین ایریا میں ہیپٹر آسانی سے اگر لیس ویزیبیٹی بھی ہے تو می سیونٹی می فائی فلائی کر جاتا ہے لیکن چونکہ یہ ڈیموگرافیکلی ایک ہلی ایریا ہے بگان والا ایریا ہے پہاڑی ایریا ہے تو اسی لئے اس کی ویزیبیٹی چیک کی گئی تیمپریچر دیکھا گیا اور پریشر دیکھا گیا تینوں پارامیٹرز بلکل ویل تھے بلکل ٹھیک تھے اور اسی لئے جنرل بیپن راوت سمیت چودہ لوگوں کو اس پہ فلائی کیا گیا اس سمیہ جو ہمیں بتایا گیا قریباً ویزیبیٹی پندرہ سو سے دو ہزار میٹر تھی اس کے علاوہ جو ٹیمپریچر تھا وہ نائنٹین سے ٹوائنٹی ڈگری ٹیمپریچر تھا اور پریشر بھی بلکل ایکوریٹ تھا جس کی وجہ سے یہ فلائی کے لئے فٹ کنڈیشن تھی اور یہ ایر فورس کے سیندر آفیشن سے ہمیں بتایا لیکن اتنی دکھت خبر ہے کہ بہت سمبیدن شیرتہ کے ساتھ ہم ایک ایک بات آپ تک پہنچائیں گے کوشش کر رہے ہیں